اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ میں سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی ہاں جناب آج ہماری کچن میں یہ مزیدار سا کریمی چکن شاچلک بن رہا ہے جلدی سے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا کلو سے تھوڑا کم یعنی چار سو گرام کے جتنا چکر لے لیا اس کے اچھنے بڑے بڑے پیس کروا لیا یہاں پر میرے پاس سفید سرکا ہے اب میں کیا کروں گی ایک کپ میں آدھا پانی اور آدھا سرکا شامل کر کے اس کو جو ہے میں میرینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی جس سے اس کے اندر جو ہے ایک تو بہت اچھا فلیور آتا ہے دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چکن بہت ہی ٹینڈر بنتا ہے اور ہاں جی ہاں جی اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو چکن اس کے پر سے ایکسیس فیٹ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس پر کسی بھی سم کی کوٹنگ کریں تو وہ سٹے کرتی ہے دہی جو میرے پاس تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہم کریں گے وہ مسترد پیسٹ ہوگا اگر آپ کے پاس مسترد پیسٹ نہیں ہے تو ایک تیبل سپون بھر کے مسترد پاوڈر کا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں نیکس جو ہے اس میں جائے گی وائٹ پیپر سارے کے سارے سپائسیز کی جو ڈیٹیل ہے وہ ریسیپی کارٹ پر منشن کی ہوئی ہے اس کا سکرین شوٹ لے لیجیے کا جب آپ کوکنگ کرنے لگے اور یہاں پر جو ہے میرے پاس سالٹ ہے اس کے بعد نیکس اس میں جا رہا ہے سالٹ سالٹ جو ہے وہ آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں اقارڈنگ تو یور ٹیسٹ نیکس جو ہے اس میں میرے پاس ہے بلیک پیپر پاوڈر وہ میں اس میں شامل کریں ہوں ریڈ چیلی فلیکس ہیں وہ شامل کریں گے اور نیکس جو چیز ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ ہے جنجر ڈ گارلک پاوڈر ٹھیک ہے اور اب جی سارے سپائسیز میں اس میں شامل کر دی ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور میں اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھنا ہوں ابھی میں یہ سارا کام رات کے ٹائم کری ہوں تاکہ میں سبو لنچ میں اس کو پرپیر کر سکو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اس کو آٹھ سے دس گھنٹے کی مارینیشن آپ نے دینی ہی دینی ہے اتنا ٹائم دیں گے تو چکن آپ کا بہت ایکسیلنٹ ریڈی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے کر لیا ہے مکس اور اس کو جو ہے کسی بھی ائر ٹائٹ لیڈ کے ساتھ آپ کور کر سکتے ہیں اگر ائر ٹائٹ لیڈ نہیں ہے تو آپ اس کو فوڈ ریپ کے ساتھ ریپ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے بند کیجئے اور فریج میں رکھ دیں اگر آپ اس کو ٹائٹ بند نہیں کریں گے تو سارے کے سارے سپائیسیز کی سمیل پھر پوری فریج میں پھیل جاتی ہے ٹھیک ہے یویجیلی ایسے ہوتا ہے تو اس کو کور کر کے رکھا کریں اگر جی ویلکم بیک اور یہاں پر دوپہر ہو چکی ہے ویجیٹیبلز میں نکال رہی ہوں جو شاشلک سٹکس پہ ہم لگائیں گے اور آپ دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں آپ کو پوفیکٹ سکوئرز کارٹ میں سکھاتی ہوں سب سے پہلے ٹیمیٹوز کا اوپر نیچے کا پارٹ میں نے ریموف کیا اور سیڈز بھی ریموف کر دیا ہیں اب آپ اس کو اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے سکوئرز میں کارٹ سکتے ہیں بلکل پوفیکٹ شیپ آئے گی اس طرح سے دیکھیں میں نے جو ٹیمیٹوز تھے ان کو اس طرح سے کارٹ لیا ہے نیکس باری ہے ہماری کیپسی کم کی یعنی شملا مرچ کی اس طرح سے آپ اوپر والے اس کی کیپ ریموف کریں اور سیڈز کا پارٹ اور نیچے کا پارٹ بھی ریموف کر دیں پھر جو اندر یہ وائٹ وائٹ ایکسیس پارٹ ہے اس کو ہم ریموف کریں گے اور اس کے سکوئرز کارٹ لیں چاہے تو بڑے بڑے سکوئرز کارٹ سکتے ہیں چاہے تو اس کا سریس چھوٹا بھی کر سکتے ہیں سینٹر سے ٹو پیسیس کر کے اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے کیپسی کم کے سکوئرز بھی کارٹ لینے ہیں دیکھیں بھی پہلے میں نے بڑے کارٹے تھے ہم نے چھوٹے کارٹے ہیں نیکس بار یہ جی ہمارے پیاز کی یعنی آنینز کی اور اس طرح سے آپ آنین کو پیل آف کریں گے اور اس کا ایک ایک جو اس کا کور ہے اس کو یہ جیکٹ ہے آپ کی زمان میں جو بھی کہتے ہیں اس کو آپ ریموف کر لیں اس طرح سے اور پھر اس کو آپ کٹ کر لیں بڑے پارٹس میں بھی کر سکتے ہیں چھوٹے میں بھی کر سکتے ہیں تھوڑا بڑا پارٹ رکھیں گے تو سٹیکس کی اوپر پرومینٹ ہوگا اور اچھا لگے گا چلیے جی ویجیٹیبلز ہماری ریڈی ہیں یہاں پر چکن جو ہے وہ مرینٹ ہوا تھا اوور نائٹ اس کو میں نے پریچ سے نکال لیا ہے اور اس طرح سے میں اس کو سٹیکس پہ لگا رہی ہوں سیکوینس جو ہے ویجیٹیبلز کا آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ تین سے زیادہ پیسیز چکن کے نا ہوں ایک سٹیک کے اوپر ٹھیک ہے اس سے ہی ہوتا ہے ایک تو آپ کو کوک کرنے میں سانی ہوتی ہے بہت بڑے بڑے پین نہیں ہوتے ہیں ہمارا سٹینڈر سائز کا پین ہوتا ہے تو اس میں آرام سے آپ کی پوری آ جاتی ہے آپ کو اس کو اوور ٹائن کرنے میں بھی سانی ہوتی ہے اور پریزنٹیشن میں بھی اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے جو ہے میں ساری کی ساری سٹیکس کے اوپر چکن اور ویجیٹیبلز کو ایک پیٹرن میں لگا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ کو اسا بھی سیکوینس رکھ سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے جب چکن بنائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر ہوگا جوسی ہوگا اور اندر تک اس کے فلیورز ہوں گے دیکھیں ساری سٹیکس ہو چکے اس طرح سے ریڈی اب چلتے ہیں ہم کوکنگ کی طرف چلیے جو جناب پین کے اندر ہم نے آئل ڈالیا ہے آئل کے ساتھی میں تھوڑا سا اس میں بٹر شامل کر دی ہوں اس سے ایکسٹرا فلیور دینے کے لیے آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں سیمپل ویڈیٹیبل آئل میں بنا سکتے ہیں اچھا پین میں جو ہے بہت زیادہ سٹیکس مرد لیے گا دیکھیں میں نے فور سٹیک ایڈجسٹ کرنے ہی کوشش کیا بر وہ نہیں ہوئی ہے بس تین سٹیکس اینف ہیں اگر آپ پاس بڑا پین ہے تو آپ فور ٹو فائب سٹیکس بھی ایک وٹ میں کوک کر سکتے ہیں جو اس کا بیٹر بچ کیا تھا وہ میں اس طرح سے اوپر برش کر دیتی اس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا ہے آپ کا فلیور اچھا ہو جائے گا چیکن اور ویڈیز کا اور تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو سائٹس ترن کر دیجئے گا ابھی دیکھیں یہ جو ہے ساری سائٹس سے ایونلی کلر ہو چکا ہے اس کا براؤن اب میں کیا کری ہوں میں نے اس کو لیڈ سے کور کر دیا تقریباً پانچ سے چھ مینٹ کے لیے اسٹیم میں جو ہے وہ اندر تک چکن آپ کا گل جائے گا نرم ہو جائے گا اور اس طرح سے جو ہے باری باری کر کے میں تین سے چار ویچیز میں یہ سارے کے سارے شاشلک سٹکس پرپیئر کرتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں لیجئے جناب ہماری ساری کی ساری شاشلک سٹکس پرپیئر ہو چکی ہیں یہاں پر میرے پراہ سب کریم ہے یہ سب سے لاسٹ ہمارا سٹیپ ہے اس کو فلیور فل کرنے کے لیے میں اس میں کالی میرچ اور نمک شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم جو ہے ساری کی ساری سٹکس کے اوپر اچھی طرح سے اس طرح سے لگا دیں گے اس کو لگانے کے بعد جو ہے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی ٹھیک ہے دم سے ہٹانے کے بعد جناب میں اس کی پر چلی ساوس ڈال رہی ہوں اور اگین پانچ منٹ کے لیے دم پر اور لیجئے ہماری مزیدار سی ساری شاشلک سٹکس پرپیئر ہو چکی ہیں یہاں پر میرے پاس سرونگ ڈیش ہے تو جلدی سے ہم اس کو سرونگ ڈیش پر نکال لیتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا پریزنٹیبل کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی کٹنگ سیکھ لیں ویجیٹیبلز کی میں نے جو ہے وہ کیپسکم تھی میرے پاس اس کا جو ہے میں نے ایک فلاور کٹ لیا ہے اس میں میں ساوس ڈال لیا ہے آپ کسی بھی ساوس کے ساتھ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں میں نے اس میں چلی ساوس ایٹ کیا ہوا ہے چلی گالک ساوس جو ہوتا ہے ہمارے پاس اور لیجئے ہماری مزیدار سی چکن شاشلک سٹکس ریڈی ہو چکی ہیں آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گیسٹ اور آپ کے فیملی مینورس بہت امپریس ہو جائیں گے اس کو ٹرائے کیجئے گا جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں Thank you so much guys for supporting my channel and اگر آپ فرس ٹیم میں چینل پہ آئے ہیں تو don't forget to hit the subscribe button and keep watching keep supporting اگلی کسی ریسیپی کے لیے پھر ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کہ یہ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا take care and اللہ حافظ